اسلام علیکم ناظرین تی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بولوچستان میں آصف زرداری کی سیاسی چالوں کا آخاز پانچ الیکٹیبلز کو پیغام پہنچا دیا گیا پیپلز پارٹی بولوچستان کے مزید الیکٹیبلز سے جلد رابطے کرے گی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ مسئلی اگنون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اولودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براج مار پنجاب حکومت نے پھر سے انصداد اس موک اقدامات کرنے پہوچ شروع کر دیا شہریوں کو ماس کا استعمال کرنے کی ہدایت دہشتگردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو سہولتکار سمجھا جائے گا جان اچک زئی کا کہنا ہے کہ تربت دھڑنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی لاہور میں سکھ یاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا ملزمان کا خفیہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرنے کا انکشاہ ایشین ڈیولپنٹ بینگ میں چھہ سٹھ کروڑ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ منصوبے پائدار گروت اینڈ ڈیولپنٹ کے اہداف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں منصوبے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کریں گے کینیڈین ہاؤس آف کومنز کے سپیکر ڈڈ گئے گریگ فرگرس کا استیفہ دینے سے انکار دو اپوزیشن جماعتوں کا استیفہ دینے کا مطالبہ کینیڈا میں بروباری کے باعث نظام زندگی مفلوج کوبیک میں برفانی طوفان تیس سنٹی میٹر بروباری ریکارڈ تقریباً ایک لاکھ گھر بجلی سے محروم ہو گئے کینیڈا میں جنسی زیادتی میں دگنا اضافہ مسلح فوج کے ساڑھے تین فیصد اہلکار دو ہزار بائیس میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا کہنا ہے کہ فوج میں جنسی زیادتی کے خلاف کام جاری رکھنے کی ضرورت ہے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملے چاری ایک روز میں مزید ایک سو دس فلسطینی شہید غزہ شہر کے پینتس میں سے چھبیس اسپتال مکمل طور پر بند ہو گئے اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بار پھر پاس فورس بموں کا استعمال روسی صدر ولاد امر پیوٹن کا ایٹم ہاؤس کا دورہ پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس پر حملے کا سوچنے والے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا روسی صدر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراتھی میٹوپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اسلامی فیانس ہے اسلامی فانسٹی بہت کمیر اسلامی فاننس نیوز فالو اس اون آر سوشل میڈیا ہینڈلز ان وچ آر ریپورٹس اور ایڈوکیشنل پرگرام ات www.islamicfinanceTV.com فر ادورتیزمن پلیس کانٹیکٹ اس ات اسلامی فاننس تی وی ات جی میل ڈاٹ کام آسیفلی زرداری نے بلوچستان میں سیاسی چالوں کا آخاز کر دیا صوبے کے بڑے الیکٹبلز سے رابطے شروع ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آسیفلی زرداری نے بلوچستان میں سیاسی چالوں کا آخاز کر دیا صوبے کے بڑے الیکٹبلز سے رابطے شروع ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے مشن بلوچستان میں سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے آسیف زرداری اس جوڑ توڑ کی نگرانی خود کر رہے ہیں پی پی زرائے نے بتایا کہ نواب سنہ اللہ زہری نے الیکٹیبلز کو قیادت کا پیغام پہنچا دیا ہے اس سلسلے میں بلوچستان کے پانچ الیکٹیبلز کو پی پی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے مذکورہ الیکٹیبلز کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہے پیپلز پارٹی نے سردار یار محمد رند عمر خان جمالی خالد لانگو سردار سحل بھوتانی اور جان محمد جمالی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے جنہوں نے دعوت پر غور کے لیے وقف مانگ لیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی بلوچستان کے مزید الیکٹیبلز سے جلد رابطے کرے گی پی پی سابق وزیرعالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں سے بھی رابطے میں ہیں تاہم عبدالقدوس بزنجوں نے پی پی میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے دوسری جانب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹیاں بنائی ہیں ہم کے پی کے میں تعاون کریں گے نون لیگ میں پنجاب کرے گی نون لیگ سے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد الیکشن میں بھی اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ انتخابات کے لیے محول فراہم کرنا چاہیے دو صوبے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں کارکران شہید ہو رہے ہیں لیرہ اسمائن خان ٹانک اور لکی مروت میں کوئی پولس نہیں اس بد امنی کی صورتحان میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں لیکن محول دیا جائے لاہور پہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف تو آئیں ہم اصول کے تابع ہیں اور اصول پر چلانا چاہتے ہیں آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجبان ہے جہاں ائر کالٹی انڈیکس مجموعی طور پر دو سو تیس ریکارڈ کیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجبان ہے جہاں ائر کالٹی انڈیکس مجموعی طور پر دو سو تیس ریکارڈ کیا گیا تفصیلات کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے جہاں ائر کالٹی انڈیکس مجموعی طور پر دو سو تیس ہو گیا ہے جس کے باعث فضائی آلودگی میں بھی لاہور دنیا کے شہروں میں سرے فہرست ہے شارع قائد آزم پر ائر کالٹی چار سو چوبیس سے تجاوز کر گیا جبکہ ڈی ایچ اے کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس تین سو تیرہ کینٹ کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس تین سو تیرہ ریکارڈ کیا گیا اور مال روٹ کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس چار سو پہنچ گیا ہے لاہور میں سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت دس سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پنجاب حکومت نے پھر سے ان سے دادے سموک اقدامات کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے لیے لانگ مارچ آوام کی خیر خواہی نہیں لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے کمی نہتے مزدور محنت کشوں کے قتل پر کیوں نہیں نکلے وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے لانگ مارچ آوام کی خیر خواہی نہیں لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے کبھی نہتے مزدوروں محنت کشوں کے قتل پر کیوں نہیں نکلے اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاع بلوچستان نے کہا ہے کہ تربت میں جس شخص کے لیے دھرنا دیا گیا اس نے از خود گیارہ دہشتگرد حملوں کا اعتراف کیا ہے تربت میں مارے جانے والے شخص کی قبر پر کس کلدم تنظیم کے جھنٹے بنائے گئے یہی تو اس کے دہشتگرد ہونی کا ثبوت ہے تربت میں مارا جانے والا شخص قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوا لوہکین کے مطالبے پر تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جان اچکزئی نے کہا کہ تربت دھرنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی ریاست عوام کی خیخواہی خوشحالی اور ترقی کے لیے پرعظم ہیں ریاست دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو برداشت نہیں کرے گی چاہے یہ گروہ جتنی بھی ہمدردی پیدا کرنا چاہے بلوچستان کو آگے بڑھنا ہے اور اسے انتہا پسندی بنیاد پرستی اور تشدد سے پاک کیا جائے گا وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو دہشتگردوں کا سہولتکار سمجھا جائے گا دہشتگردوں کے سہولتکاروں سے قانون کے مضابق نمٹا جائے گا لاہور پولیس نے گلبرگ کے علاقے میں سکھیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں لاہور پولیس نے گلبرگ کے علاقے میں سکھیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر لیا ایس بی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤت آفتاب احمد فلروان نے مارڈل ٹاؤن میں میڈیا نمائندہ سے گفتگو میں بتایا کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے اس مقروح منصوبے کو آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے کامیابی سے ناکام بنایا ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، آئی ٹی ایکسپرٹس، سی سی ٹی وی فوٹیج، پابلک ریلیشنز اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا اسپی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤت آفتاب احمد فلروان نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزموں کو کراچی سے گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ دوران تفتیش ملزمان نے خفیہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرنے کا انکشاف کیا ہے ملزمان میں سرغنہ شاہرو، ریحانہ شاہرو اور محمد عرفان شامل ہیں ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ واردات کے فوری بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تاکہ دنیا میں پاکستان کی ساکھ مجروح ہو ملزمان مختلف فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان میں آئے اور یہاں غیر ملکی شہریوں سے تلاشی کے بہانے وارداتیں کرتے تھے اسپی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤت کے مطابق ملزمان غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے کہنے پر پاکستان آئے سکھ ہیاتریوں سے واردات کرتے اور فرار ہو جاتے ملزمان کا تعلق پاکستان کے ہمسایہ ملک سے ہے ملزم واردات کے فوراں بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تاکہ دنیا میں پاکستان کی ساکھ مجروح ہو انہوں نے بتایا کہ ملزمان مختلف فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان میں غیر ملکی شہریوں سے تلاشی کے بہانے واردات کرتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی مزید تفصیلات اس سپورٹ پہ ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی اے ڈی بی کی جانب سے 30 کروڑ ڈالر ایمپروڈ ریسورس موبیلائزیشن اینڈ یوٹیلائزیشن ریفارفز پروگرام کے لیے منظور کیے گئے ہیں جبکہ ساہرے ستائیس کروڑ ڈالر کی اضافی فائننسنگ سن کے لیے جاتی سن سیکرینڈری ایڈوکیشن ایمپرویمنٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کی گئی ہے اس کے علاوہ آٹھ کروڑ ڈالر کا ریائیتی قرضہ خیبر پختون خان پورٹ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کیا گیا ہے اے ڈی بی علامیوں کے مطابق منصوبیں پائیدار گروتھ اینڈیولیفمنٹ کے احتاف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں منصوبوں کے تحت مقامی وسائل کو متحرک بنانے سیلاب سے متاثر ہونے والے سکونوں کی بحالی اور پورٹ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے زیرہ پیدوار برہانے پر فوکس کیا جائے گا پاکستان کو ملنے والی فائننسنگ گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی اثرات سے نکلنے اور واپس ترویل المیاد ترقی کی رہ پر آنے میں مدد ملے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی